بسم اللہ اب خاموش اختیار کریں نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر اتنا نہیں وہ فیصل آباد سے آئیں اتنی محبت سے نعرہ لگائیں کہ باہر سڑھ سڑھ تک تو پتا جلے کہ یہاں عاشق بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید احباب زکار بلا تاخیر بلا تاخیر کیونکہ وقت کی نذاکت کو ہم نے ملوط خاطر رکھنا ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہمارے واجب الہترام جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب ایسی خوشبو رکھتے ہیں کہ کروڑوں دلوں میں بس رہے ہیں پوری دنیا میں یہ دیکھئے کہ کیسے مجھے کی بات ہے جہاں نات سنی جاتی ہے اور جہاں نات نہیں بھی سنی جاتی وہاں بھی ان کی آواز گونٹی ہے ابھی میں نے بتایا کہ چند دن پہلے الحمدللہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا تو ہمارے کچھ دوست ہمیں ریاض سے ملنے کے لیے آئے ریاض سے ملنے کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے وہ وادی بیضہ دیکھنی ہے مدینہ پاک میں ایک ایسی بستی بھی ہے اسے وادی جن بھی کہتے ہیں وادی بیضہ بھی کہتے ہیں مدینہ پاک سے تقریباً چالیس پینتالیس کلومیٹر باہر ہے اور وہاں حال یہ ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں گاڑی کو مدینہ پاک کی طرف مو کر کے نیوٹرل کر کے کھڑی کر دیں گاڑی خود با خود مدینہ پاک کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے جنہاں نو نہیں پتا سینا گاڑی خود با خود مدینہ پاک کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ راستے میں راستے میں کچھ ایسی ڈھلوان بھی ہے جاتے ہوئے ڈھلوان ہے پھر سڑک اوپر آتی ہے لیکن اس ڈھلوان پر اگر پانی پھینکیں پانی اگر پھینکیں تو پانی کو نیچے جانا چاہیے پانی نیچے نہیں جاتا وہ اوپر مدینہ پاک کی طرفانا شروع ہو جاتا ہے اور اس ڈھلوان میں جا کر گاڑی کو اگر کھڑی کر کے نیچے کر دیں گاڑی پچھلے بھیوں پر واپس مدینہ پاک آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آگے جا کر جہاں وادیہ بیضہ اور وادیہ جن کا اختتام ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا گول چکر ہے اس کو کروس کر کے واپس جب مدینہ پاک کی طرف مو کرتے ہیں گاڑی کو نیچے کر کے چھوڑ دیں آپ یقین کریں گاڑی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک سو چالیس کی سپیڈ پر چلی جاتی ہے ایک سو چالیس کی سپیڈ پر تک چلی جاتی ہے اور پندرہ کلومیٹر تک گاڑی ایسے ہی چلتی ہے اس کے بعد خود با خود آہستہ ہوتی ہے رکتی ہے پھر گیر لگاتے ہیں تو پھر گاڑی آگے بڑھتی ہے میرے کچھ دوست ریاض سے آئے تھے کہتے ہیں سلیم صاحب آپ کو معلوم ہے وادیہ بیضہ تو میں نے کہا مجھے معلوم ہے تو انہوں نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایک سٹینڈ لگایا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ یار اس میں کچھ ہے جو سٹینڈ آپ نے سامنے لگایا کہتے ہیں جی ہم ریاض سے چلے اور اس موبائل کے ذریعے ہی ہم راستہ معلوم کرتے رہے اور یو موبائل جو کچھ ہمیں سناتا رہا وہی سن سن کر ہم مدینہ پاک آگئے میں نے کہا کچھ مجھے بھی تو سناو تو انہوں نے جب موبائل کو آن کیا تو پروفیسر عبد الرعوف روفی صاحب ہمارے ساتھ وادیہ بیضہ جا رہے تھے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرنے والی یہ آواز اور لاکھوں دلوں میں عشق سرکار کے چراغ جلانے والی یہ آواز جو کسی تعارف کی محتاج نہیں مائک پر تشریف لا چکے ہیں میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عدب و احتران کے ساتھ میں نے بتایا کہ ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور غلاب کا رنگ تو غلاب کا رنگ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی خوشبوں سے محفل کو ایسے مؤتر کرتا ہے ہر ملنے والا مشکو ہو جاتا ہے بینالعقامی شورت یافتہ انتہائی خطرت آواز کے حامل سوزو قداز کے پیکر رموز نات خانی سے آشنا سفیرِ عشقِ رسول پروفیسر عبد الرعوف روفی صاحب آف فیصل آباد بارک اہری سالت میں اپنے مقصود خطرت انداز میں اپنی حاضر پیش کرتے ہیں